اور اگر تم سفر میں ہو اور قرض لینا ہو اور تمہیں کوئی دستاویز لکھنے والا نہ ملے تو کوئی چیز بطور رہن قرض دینے والے کو قبضے میں دے دی جائے پھر اگر تم میں سے کوئی دوسرے پر اعتبار کرے اور بغیر رہن رکھے قرض دے دے تو وہ مقروض جو امین بنایا گیا ہو وہ قرض دینے والے کو اس کی امانت یعنی قرض ادا کر دے اور اسے اللہ سے ڈرنا چاہیے جو اس کا رب ہے اور تم گواہی کو مت چھپاؤ اور جو کوئی اسے چھپائے گا یقیناً اس کا دل گناہگار ہے اس سے کیا پتہ چلتا ہے دل کے بھی گناہ ہوتے ہیں تو ظاہری باطنی اقوال افعال تو یہ دل کا فیل ہے یعنی فیل صرف ہاتھوں سے نہیں ہوتا یا پاؤں سے نہیں ہوتا ایکشن دل کا بھی ہوتا ہے اور یہ دل کے گناہ کی بات یہاں کی گئی کہ دل گناہگار ہے اس کا جو گواہی چھپائے حق کو چھپائے اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو خوب جاننے والا ہے لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِن تُبْدُو مَا فِي أَنفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهِ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے اور جو تمہارے دلوں میں ہے خاتم اسے ظاہر کرو یا اسے چھپاؤ اللہ اس پر تمہارا محاسبہ کرے گا پھر جسے وہ چاہے گا بخش دے گا اور جسے وہ چاہے گا عذاب دے گا اور اللہ ہر چیز پر پوری خدرت رکھنے والا ہے ابن عباس کہتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی کہ جو تمہارے دلوں میں ہے اس کو ظاہر کرو یا چھپاؤ اللہ تمہارا حساب لے گا تو صحابہ پر بہت خوف تاری ہو گیا کہ اس پر تو عمل نہیں ہو سکتا دل کے خیالات پر تو کنٹرول نہیں اب کیا کیا جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہو سمینا و عطانا ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی و سلمنا اور ہم نے تسلیم کر لیا ابن عباس کہتے ہیں کہ اس پر اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان بھر دیا یعنی جب انسان اللہ کا کوئی حکم سنتا ہے چاہے وہ سود سے متعلق ہو یا انفاق سے متعلق ہو تو انسان دل میں کہتے ہیں سمینا و عطانا میں نے کرنے کی ٹھان لی لین دین لکھو میں نے نیت کر لی کہ آئندہ اب جو کبھی ایسی کوئی ٹرانزیکشن ہوگی اس کو لکھا کروں سمینا و عطانا ہم نے اللہ کا حکم سن لیا ہم مانے گے ایسے شخص کے دل کو اللہ ایمان سے بر دیتا ہے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے تو ابن عباس کہتے ہیں کہ اس پر اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان ڈال دیا اور اللہ تعالی نے یہ آیت نازل کی لَا يَكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وَسْأَحَا تو اللہ تعالی نے فرمایا میں نے ایسا کر دیا اور پھر جب انہوں نے کہا رَبَّنَا لَا تُعْخِذْنَا اِنَّسِينَا تو اللہ تعالی نے ان کی بات مان لی پھر جب انہوں نے کہا وَلَا تَحْمِلَ لَيْنَا آخر تک تو اللہ تعالی نے فرمایا میں نے ایسا کر دیا پھر وَقْفِرْ لَنَا وَرْحَمْنَا آخر تک تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے ایسا کر دیا یعنی اللہ نے پھر ان کی دعائیں بھی سن لی اب سورة البقرہ کی آخری دو آیات جو عرش کے نیچے سے دی گئی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقبہ بن عامر جہنی سے فرمایا سورة البقرہ کی آخری دو آیات پڑھا کرو کیونکہ یہ دونوں مجھے عرش کے نیچے سے دی گئی ہیں ایک خاص خزانے سے ابو بسود کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ہر رات سورة البقرہ کی آخری دو آیات پڑھیں وہ اسے کافی ہو جائیں گی کافی ہو جائیں گی کس سے یعنی ہر طرح کے شر سے بعض نے یہ معنی کیا کہ کوئی چیز اس کو نقصان نہیں دے سکے گی اور یہ معنی بھی کیا گیا کہ تحجد کی نماز سے بھی کافی ہو جائیں گی یہ ایک معنی ہے اس کا اس کا یہ مطلب نہیں تحجد چھوڑ دیں کہ دو آیتیں پڑھ کے سو جاتے لیکن بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ کوشش کے باوجود بھی آپ نہیں پڑھ سکتے تو یہ دو آیتیں تو پڑھ لیں تاکہ وہ کافی ہو جائیں اسی طرح شیطان سے حفاظت کرنے والی آیات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ نے آسمان و زمین کی تخلیق سے دو ہزار سال قبل ایک کتاب لکھ دی اور اس میں سے دو آیتیں نازل کر کے ان سے سورة البقرہ کا اختتام فرما دیا جس گھر میں تین راتوں تک سورة البقرہ کی آخری دو آیات پڑھی جائیں گی شیطان اس گھر کے قریب نہیں آسکے گا کیا ہیں یہ آیات رسول اس پر ایمان لائے جو اس پر اس کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا اور سارے مومن بھی اسی پر ایمان لائے تو رسول بھی ایمان لاتا ہے اور مومن بھی کس پر جو سورة البقرہ کے شروع میں کہا گیا تھا نا متقین کی صفات والذین یؤمنون بما انزلہ الیکا وما انزلہ من قبل تو جو بھی اللہ نے اتارا آج تک سب پر ایمان رکھتے ہیں جیسے اللہ سبحانو تعالی نے ایک سو چار کتابیں اتاری یعنی چار تو یہ آخری جن کے آپ کو نام معلوم ہے لیکن اس سے پہلے دس صحیف موسیٰ علیہ السلام پر دس صحیف ابراہیم علیہ السلام پر اور پھر شیس علیہ السلام پر اور باقی پیغمبروں پر جو کچھ نازل کیا گیا تو وہ جو بھی تھا ہم اس سب پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ اللہ نے اتارا انسانوں کی ہدایت کے لیے اور یہ اللہ کا احسان ہے ہم سب پر انام ہے اور قرآن مجید جو سب سے آخری کتاب ہے اس میں پچھلی ساری کتابوں کی تعلیمات کو محفوظ کر دیا گیا جو رہتی دنیا تک انسان کی ہدایت کے لیے کافی ہیں ہر ایک ایمان لائے اللہ پر اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر وہ کہتے ہیں ہم اس کے رسولوں میں سے کسی ایک کے درمیان بھی فرق نہیں کرتے اور انہوں نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی اے ہمارے رب ہم تجھ سے تیری مغفرت طلب کرتے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے اس آیت کی اس لیے بھی اہمیت ہے کہ اس میں ایمان کے سارے اجزاء مکمل ہو جاتے ہیں یعنی اللہ پر فرشتوں پر رسولوں پر کتابوں پر آپ سوچیں کہ تقدیر کا ذکر نہیں سمینا و عطانا میں تقدیر کا ذکر بھی ہے تقدیر کیا ہے کہ اللہ کے فیصلوں کو اللہ تعالیٰ کے حکامات کو سن کر مان جانا ایکسپٹ کر لینا زندگی میں جو کچھ ہو رہا ہے اسے ایکسپٹ کر لینا خوشی کو تو ہم خوشی سے قبول کر لیتے ہیں لیکن تکلیف دے حالات کو ایکسپٹ کرنا مشکل ہوتا ہے تو اس کو بھی ایکسپٹ کر لینا کہ یا اللہ یہ تیرا فیصل ہے اللہ نہ کرے کسی کو کینسر ہو گیا کسی کو کوئی اور ایسی خطرناک بیماری لاحق ہو گئی تو اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ ایک دم بہت بعض اوقات افسٹ ہو جاتے ہیں لیکن بعض ایسے لوگوں سے ملنے کا اتفاق ہوا ہے کہ جن کو مل کر اپنا ایمان بہت بڑھا کہ انہوں نے اس کو قبول کیا اللہ کا فیصلہ سمجھ کر اللہ سے کوئی شکوہ نہیں کیا اللہ کی رضا پر راضی رہے اور اپنی اصلاح کے لیے وہ سارا وقت گزارا اور توبہ استغفار میں گزارا کہ یا اللہ جانا تو تھا یہ دنیا سے لیکن اس طرح تو نے ایک اویرنس دے دی ایک آگاہی دے دی تو ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو اللہ کی رضا پر راضی رہتے اور کوئی شکوہ نہیں کرتے اپنی بیماریوں پر یہی تقدیر پر ایمان لانا ہوتا ہے اور انہوں نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی یہ ہے ایمان کی اصل چاشنی کہ انسان اللہ تعالیٰ کے حکامات سن کر مان جائے اے ہمارے رب ہم تجھ سے تیری مغفرت طلب کرتے ہیں اور تیری طرف لوٹ کے جانا ہے تو بخشش طلب کرنے سے پہلے اطاعت کی بات کی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص میرے اس وضو کی طرح وضو کرے پھر دو رکعت نماز پڑھے جس میں اپنے نفس سے کوئی بات نہ کرے تو اس کے گزشتہ گناہ ماف کر دیے جائیں گے تو جب آپ چاہے ہیں کہ آپ کے گناہ ماف ہوں تو کبھی نماز پڑھ کے کبھی صدقہ کر کے کبھی روزہ رکھ کے یعنی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان کو جب دین کا پتا چلتا ہے تو اپنے گناہ بڑی یاد آتے ہیں ہم نے تو بڑی بڑی ذاتیاں کر رکھی اور خصوصا جیسے یہ دورہ قرآن ہوتا ہے تو اتنا اوور ویلمنگ ہو جاتا ہے بعض لوگ کے لیے کہ ایک موسلہ دھار بارش برس رہی ہوتی ہے کہ جس کو پھر سنبھالنا اور ایڈجسٹ کرنا ایک مشکل کام ہوتا ہے کہ اتنے سارے اکامات ہم نے تو بہت غلطیاں کر لی تو پھر انسان کیا کرے نیکی کے کام کرتے کرتے توبہ کرتا جائے بارش کس لیے آتی ہے بارش دھونے کے لیے آتی ہے بارش سے فضاء صاف ہو جاتی ہے تو احکامات کی بھی جب بارش ہوتی ہے کنفیوزنز بھی دور ہوتے ہیں اور احکامات کا پتہ چلتے عمل کرتے ہیں تو گناہ بھی دلتے چلے جاتے ہیں اور خود ایسی مجلسوں میں بیٹھنا جو ہے وہ گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہوتا ہے لا يکلف اللہ نفسا اللہ کسی شخص پر اس کی قدرت سے بڑھ کر ذمہ داری کا بوجھ نہیں ڈالتا جو اس نے نیکی کمائی وہ اسی کے لیے ہے اور جو اس نے برائی کمائی وہ اسی کے ذمہ ہے اے ہمارے رب اگر ہم بھول جائیں یا ہم خطا کریں تو ہمارا معاخضہ نہ کرنا ہم تیری اطاعت کریں گے لیکن پھر ہم بھول بھی جائیں گے ہم انسان ہیں کمزور ہیں تو ہمیں پکڑنا مت اے ہمارے رب ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالنا یعنی ایسا حکم نہ دینا جیسا تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا یعنی ایسا بوجھ کی جو ہم اٹھا نہ سکے اور تو ہم سے وہ بوجھ نہ اٹھوا جسے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں اور ہم سے درگزر فرما اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما تو ہی ہمارا مولا ہے پس کافر قوم کے مقاملے میں ہماری مدد فرما ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کی طاقت اور وسط محدود ہے تو مندہ کمزور ہے وہ اللہ سے دعا کرتا ہے کہ ہماری طاقت سے بڑھ کے ہم پر بوجھ نہ ڈالنا اور جو بھول چوکو اس کو معاف کر دینا اور اس پر ہمیں سزا نہ دینا ان آیتوں کو پڑھ کے جب انسان دعا کرتا ہے تو وہ دعا بھی قبول ہوتی ہے اس لیے بہتر یہ ہے کہ آخری آیت کی تلاوت کر لی جائے اور جہاں جہاں یہ دعا کی بات آئے گی وہاں آمین کہیں ٹھیک ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا يكلف اللہ نفساً الا وسعها لها ما کسبت وعليها ما اکتسبت ربنا لا تآخذنا ربنا ولا تحمل علينا اصراً كما حملته على الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمین سورة آل امران ابو امامہ رضی اللہ عنہ اسے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کو سیکھو کیونکہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرے گا دو روشن سورتیں یعنی سورة البقرہ اور سورة آل امران کو سیکھو کیونکہ یہ دونوں سورتیں قیامت کے دن سائبانوں کی شکل یا پرندوں کی دو صف بستہ ٹولیوں کی شکل میں آئیں گی اور اپنے پڑھنے والوں کا دفاع کریں گی ان کو پروٹیکٹ کریں گی اللہ 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 کے سوا کوئی الہ برحق نہیں وہ زندہ ہے ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے اس نے آپ پر حق کے ساتھ کتاب نازل کی ہے جو ان کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے تھی اور اسی نے تورات اور انجیل نازل کی اس سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ کی کتاب ہدایت کے لیے آتی ہے اور اسی نے فرقان نازل کیا یقیناً وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے اور اللہ بہت زبردست ہے انتقام لینے والا ہے یعنی اگر نہیں مانے تو پکڑ بھی ہوگی ان اللہ لا يخفى علیہ شیعن فی الارض ولا فی السما بے شک اللہ وہ ذات ہے کہ زمین اور آسمان کی کوئی چیز اس سے نہیں چھپ سکتی وہی تو ہے جو رحموں میں تمہاری صورت بناتا ہے جس طرح وہ چاہتا ہے یہ شکلیں اللہ نے بنائیں جیسے چاہیں بنائیں اس لئے کسی کی شکل پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے نہ کسی کے رنگ پر نہ کسی کے علیے پر اس کے سوا کوئی الہ برحق نہیں بہت زبردست ہے خوب حکمت والا ہے وہی ہے جس نے آپ پر کتاب نازل کی جس میں محکم واضح آیات ہیں جو اصل کتاب ہیں اور کچھ دوسری متشابے یعنی غیر واضح آیات ہیں غیر واضح آیات میں جیسے ابھی آپ نے الف لا میم پڑھا یعنی حروف مقتعات ہیں یا پھر ملائکہ کے بارے میں یا عرش کے بارے میں یا کرسی کے بارے میں یا استوالالعرش کے بارے میں جب چیزیں آپ پڑھتے ہیں تو آپ ان کی کیفیت کو پروپرلی ڈیفائن نہیں کر سکتے کیونکہ ان کا تعلق غیب سے ہے ہمیں اس کو بتایا نہیں گیا تو یہ پھر متشابہات میں سے چیزیں ہیں جن کے بارے میں بہت زیادہ بحث مباحثہ نہیں کرنا چاہیے وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ اس میں سے فتنے اور تعویل کی تلاش میں متشابہ آیات کے پیچھے لگ جاتے ہیں یعنی قرآن میں سے وہ صرف ایسی چیزیں چن کر ان پر بحث مباحثہ کرتے ہیں حالانکہ ان کا حقیقی مطلب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا اور جو علم میں پختاکار ہیں وہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے سب کچھ ہمارے رب کی طرف سے ہے اور نصیحت تو صرف عقل والے ہی حاصل کرتے ہیں اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو ہدایت دینے کے بعد ٹیڑھا نہ کرنا اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما بے شک تو بہت عطا کرنے والا ہے تو تو دینے ہی والا ہے عطا ہی عطا ہے لہٰذا ہمیں ہدایت عطا کر اور ہمیں ہدایت پر استقامت عطا کر اور اس راستے کو نہ ہم چھوڑیں نہ اس کو بھولیں تو یہاں پر دلوں کی حفاظت کی بات کی گئی کیونکہ دل جسم کا اہم ترین حصہ ہے ایمان کی درستگی دل کی درستگی پر منحصر ہے تقویٰ کا مقام بھی دل ہے سوچنے سمجھنے کا عالی بھی ہے اس لئے دل کی ہدایت کی دعا کرنی چاہیے اللہم مہد قلبی وسدد لسانی وصل السخیمت قلبی اے اللہ تو میرے دل کو رہنمائی عطا کر ساری کنفیوزن دور کر دے میری زبان کو درستگی عطا کر میرے دل کے کینے کو دور کر دے اللہم جال فی قلبی نورا اے اللہ میرے دل میں نور پیدا کر دے اللہم مغسل قلبی بما افثل جی والبردی ونق قلبی من الخطایا کما نقیت الثوب الابید من الدنس اے اللہ میرے دل کو برف اور اولے کے پانی سے دھو دے اور میرے دل کو خطاؤں سے صاف کر دے جیسا کہ تُو سفید کپڑے سے میل کو صاف کر دیتا ہے تو دل کی صفائی کے لیے یہ دعائیں بھی پڑھنی چاہیے کسرس سے استغفار کرنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے دل پہ پرداسہ آ جاتا ہے اور اسی وجہ سے میں ایک دن میں سو مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں پھر اسی طرح دل کے شر سے پناہ مانگنی چاہیے اور پھر دلوں کی ثابت قدمی کی دعا کرنی چاہیے اور دل کے اندر ایمان کے مزین ہونے کی دعا کرنی چاہیے اللہ ہمارے دلوں میں ایمان کو زینت عطا کر اللہ ایمان کو ہمارے لئے محبوب کر دے اور اسے ہمارے دلوں میں سجا دے اور اسے کفر نافرمانی اور گناہوں کے لئے ناپسندیدہ بنا دے یعنی اس کو قبول نہ کرے حق اور ہدایت کو ہی قبول کرتے جائیں تو کتنی زبردست بات ہے یہ اور یہ ساری دعائیں سب ہی کو ضرورت ہے لیکن خصوصا جو لوگ دل کی گھٹن دل کی تنگی کا شکار ہیں یا کسی بھی طرح دل کے کسی مسئلے کا شکار ہیں کیونکہ ریولیشن سے یہ دعائیں وحی کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچیں لہٰذا اس کا احتمام کرنا چاہیے ربنا انکا جامع الناس لیوم اللہ رہی بفی ان اللہ لا يخلف المعاد اے ہمارے رب یقیناً تو لوگوں کو ایسے دن میں جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں آخرت تو آنی ہی ہے بے شک اللہ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ان کے مال اور ان کی اولاد انہیں اللہ کے عذاب سے بچانے میں ہرگز کام نہ آئیں گے اور یہی وہ لوگ ہیں جو آگ کا ایندھن ہیں ان کا حال بھی آل فرعون اور ان لوگوں کے حال کی طرح ہے جو ان سے پہلے تھے ان سب نے ہماری آیات کو جھٹلایا تو اللہ نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا اور اللہ سخت سزا دینے والا ہے یعنی اللہ سے ڈرنا بھی چاہیے کہ کہیں گناہوں کی وجہ سے کوئی پکڑ نہ ہو جائے آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے کفر کیا کہ ان قریب تم مغلوب کیے جاؤگے اور جہنم کی طرف اکٹھے کیے جاؤگے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے یقیناً تمہارے لیے ان دو گروہوں میں جو آمنے سامنے ہوئیں عبرت کی ایک نشانی ہے اشارہ ہے جنگِ بدر کی طرف ایک گروہ اللہ کے راستے میں لڑ رہا تھا جبکہ دوسرا گروہ کافر تھا وہ انہیں اپنی آنکھوں سے اپنے سے دگنا دیکھ رہے تھے یعنی دونوں فریق اپنے مخالف کو اپنے سے ڈبل دیکھ رہے تھے اپنے سے دگنا دیکھ رہے تھے یعنی مسلمان کفار کو صرف چھ سات سو کے قریب دیکھ رہے تھے جبکہ کفار مسلمانوں کو اپنے سے دگنا دو ہزار کے قریب دیکھ رہے تھے اور اللہ جس کی چاہتا ہے اپنی مدد سے تائید کرتا ہے بے شک اس میں اہلِ بصیرت کے لیے بھرپور عبرت ہے لوگوں کے لیے خواہشات کی محبت مزین کر دی گئی جیسے عورتیں اور بیٹے اور اکٹھے کیے گئے خزانے اور سونا اور چاندی اور نشان زدہ گھوڑے سپیشل نمبرز کی گاڑیاں اور مویشی جانور اور کھیتی یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے یہ سب کچھ کیا ہے بس اس زمین پہ کام آنے والا ہے آگے نہیں اور اللہ ہی ہے جس کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے تو بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ان چیزوں کی محبت بندوں کے دلوں میں رکھ دی ہے اور وہ ایک امتحان بھی ہے کہ اس محبت کے ساتھ کیا ہم اللہ کی اطاعت کرتے ہیں یا نہیں اور ان چیزوں کو اللہ کی اطاعت میں لگاتے ہیں یا نہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ سے زیادہ ان چیزوں سے محبت کرنے لگے پھر وہ فتنہ ہیں کہہ دیجئے کیا میں تمہیں اس سے بہتر کی خبر دوں اس سے زیادہ اچھا بتاؤں تمہیں اور کیا ہو سکتا ہے یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہر ایک کی خواہش ہوتی ہیں اور کوئی بری بات نہیں ہے انسان کی ضرورت ہے اور اچھا لگنا کسی چیز کا یہ بھی کوئی برا نہیں یعنی یہ چیزیں اگر ہمیں اچھی لگتے ہیں تو اس میں کوئی برا ہی نہیں ہاں خرابی اس وقت ہوتی ہے جب ہم ان چیزوں میں گم ہو کر اللہ کو بھول جاتے ہیں اللہ کی اطاعت کو بھول جاتے ہیں کہہ دیجئے کیا میں تمہیں اس سے بہتر کی خبر دوں جن لوگوں نے تقویہ اختیار کیا ان کے لئے ان کے رب کے پاس باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں وہ جنتیں وہ باغ وہ ہمیشہ کے گھر وہ اس دنیا کے معلومتہ سے کہیں زیادہ اچھا ہے اس میں کھو کے اس کو نہیں بھول جانا جن میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں اور پاکیزہ بیویاں اور اللہ کی طرف سے رضا مندی کا پیغام اور اللہ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے وہ لوگ جو کہتے ہیں اے ہمارے رب بے شک ہم ایمان لے آئے تو ہمارے لئے ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہمیں آپ کے عذاب سے بچا لے ربنا اننا آمنا فاقفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار کون ہے یہ خوش قسمت السابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار جو صبر کرنے والے ہیں سچے ہیں اطاعت گزار ہیں خرچ کرنے والے ہیں سہری کے وقت استغفار کرنے والے ہیں فجر سے پہلے اٹھ کر معافیاں مانگتے ہیں اپنے گناہوں کا احساس کرتے ہیں ان صفات کو دیکھ کر پڑھ کر اپنا کمپارزن کرنا چاہیے کیا ہمارے اندر یہ سب ہے تو سچے وہ ہوتے ہیں جن کی نیتیں بھی سچی ہوتی ہیں ارادے بھی سچے ہوتے ہیں دل بھی سچے ہوتے ہیں زبانے بھی سچی ہوتی ہیں آمال بھی سچے ہوتے ہیں اور قانتین جو اللہ کا حکم ملے وہ کر ڈالتے ہیں اور مستقل مزاجی کے ساتھ کرتے ہیں قنوط یعنی اطاعت پر پابندی منفقین خرچ کرتے ہیں جہاں جہاں اللہ کا حکم ہے پھر رشتہ داروں پر غریبوں پر مسکینوں پر فی سبیل اللہ اور پھر صبح و نماز پڑھنے کے علاوہ استقبار کرتے ہیں اور یہاں سہری کے وقت کی فضیلت بھی پتا چل رہی ہے اللہ نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی الہ برحق نہیں اس حال میں کہ وہ انصاف پر قائم ہے اور فرشتوں اور اہل علم نے بھی گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی الہ برحق نہیں بہت زبردست ہے خوب حکمت والا ہے بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے اور اہل کتاب نے علم آ جانے کے بعد باہمی زد کی بنا پر ہی اختلاف کیا اور جو اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرتا ہے تو وہ یاد رکھے کہ یقیناً اللہ جلد حساب لینے والا ہے پھر اگر وہ آپ سے جھگڑا کریں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں نے اور جس نے میری پیروی کی اپنا چہرہ اللہ کے سپرد کر دیا اور اہل کتاب اور امی انپڑھ لوگوں سے پوچھئے کیا تم اسلام لاتے ہو پھر اگر وہ اسلام لے آئیں تو یقیناً وہ ہدایت پا گئے اور اگر وہ مو موڑ جائیں تو بے شک آپ کے ذمہ صرف پہنچا دینا ہے اور اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے ہیں اور ان کو بھی قتل کر دیتے ہیں جو لوگوں میں سے انصاف کا حکم دیتے ہیں تو انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے یہی وہ لوگ ہیں جن کے آمال دنیا اور آخرت میں برباد ہو گئے اور ان کے لئے مددگاروں میں سے کوئی بھی نہیں کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جو کتاب میں سے کچھ حصہ دیئے گئے وہ بامی جھگڑوں میں فیصلے کے لئے کتاب اللہ کی طرف بلائے جاتے ہیں تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے پھر ان میں سے ایک گروہ مو پھیر لیتا ہے اور وہ عراس کرنے والے ہیں یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں چند گنے چنے دنوں کے سوا آگ ہرگز نہ چھوے گی اور انہیں ان کے دین کے بارے میں ان باتوں نے دھوکے میں مبتلا کر رکھا ہے جو وہ خود گھڑتے تھے پس کیا حال ہوگا جب ہم انہیں اس دن جمع کریں گے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں اور ہر شخص کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا کہہ دیجئے اے اللہ اے ساری بادشاہت کے مالک تو بادشاہت عطا کرتا ہے جسے تو چاہتا ہے دنیا میں اگر کسی کو عزت ملتی ہے بادشاہت ملتی ہے تو یہ اللہ کے ازن اور فیصلے سے اور تو بادشاہت چھین لیتا ہے جس سے تو چاہتا ہے اور تو عزت دیتا ہے جسے تو چاہتا ہے اور تو زلت دیتا ہے جسے تو چاہتا ہے ساری بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے بے شک تو ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو خیر اور بھلائی کے کاموں میں استعمال کر لے تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے تو ہی زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے اور تو ہی جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے اور مومن مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دلی دوست نہ بنائیں اور جو ایسا کرے گا تو وہ اللہ کی طرف سے کسی حمایت میں نہیں کسی چیز میں نہیں مگر یہ کہ تم ان کے شر سے بچنا چاہو اور اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے اور اللہ ہی کی طرف پلٹنا ہے کہہ دیجئے اگر تم چھپاؤ اسے جو تمہارے سینوں میں ہے یا اسے ظاہر کر دو اللہ اسے جانتا ہے اور وہ جانتا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے جس دن ہر شخص وہ چاہے گا کاش اس کے درمیان اور اس کی برائی کے درمیان دور کا فاصلہ ہوتا اللہ اکبر یہ عمال نامے جب کھلیں گے اور ہمیں ہمارا سب کچھ نظر آئے گا تو اس وقت کیا قیفیت ہوگی انسان چاہے گا کاش اس کے اور برائی کے درمیان دور کا فاصلہ ہو میری یہ برائیاں اسے دور ہٹا دی جائیں اور اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے اور اللہ بندوں پر بہت شفقت کرنے والا ہے تو ایمان جو ہوتا ہے خوف اور امید کے بیچ میں ہوتا ہے اللہ سے ڈرنا بھی چاہیے اور امید بھی رکھنی چاہیے صرف خوف ہی اپنے اوپر مسلط نہ کر لیں اور صرف امید ہی نہ رکھیں ایکسٹریمزم نہیں ٹھیک اور اللہ اپنے آپ سے کیوں ڈراتا ہے تاکہ بندے غفلت سے نکلیں ایک تنبیہ ہے وارننگ ہے اور ڈرتا کون ہے اللہ سے معلوم ہے نا آپ کو علم والے ہی ڈرتے ہیں جو اللہ کو پہچانتے ہیں جو خود کو پہچانتے ہیں جو دین کی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں پھر وہ اللہ سے ڈرتے ہیں جیسے ڈرنے کا حق ہے کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو اللہ تم سے محبت کرے گا اور وہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور اللہ بہت بخشنے والا ہے نہایت رحم کرنے والا ہے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اتباع رسول ہی اللہ سے محبت کے دعوے کو سچا کر سکتی ویسے تو سب ہی کہتے ہیں ہمیں اللہ سے محبت اب سبوت لاؤ سبوت کیا ہے ہم سنت کی پیروی کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرتے ہیں ان کے بتایا وہ طریقے کے مطابق چلتے ہیں تب تمہاری محبت کا دعوی سچا ہوگا اور اگر ایسا نہیں تو یہ دعوی بھی جھوٹا ہے اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ کوئی ایسی چیز نہیں جو اللہ کو محبوب ہو لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ہمیں بتایا نہ ہو تو انڈائریکٹلی مطلب کیا ہوا کہ جب ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں گے تو وہ کام کریں گے جو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہیں تو اللہ کی محبت کا مطلب کیا ہے وہ عمل کرو جو اللہ کو پسند ہیں تو یہ بھی بتا چلتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت عمل کا مطالبہ کرتی یہ صرف چومنے چاٹنے والی محبت نہیں کہ صرف کبھی ہاتھ چوم لیں اپنے یا مصف کو چوم لیں تو محبت ظاہر ہو گئی یہ محبت عمل کا تقاضہ کرتی ہے انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بہرین سے مہمان آکر ٹھہرے آپ نے اپنے وضو کا پانی منگوایا اور وضو کیا وہ آپ کے وضو کے پانی کی طرف لپکے اس میں سے انہوں نے جو پایا پیا جو اس میں زمین پہ گرا اسے اٹھایا چہروں پہ ملا سروں پہ لگایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کس چیز نے تمہیں اس پہ اکسایا ہے انہوں نے کہا آپ کی محبت نہیں شاید کہ اللہ ہم سے محبت کریں اے اللہ کے رسول اس پر آپ نے فرمایا اگر تم پسند کرتے ہو کہ اللہ اور اس کا رسول تم سے محبت کرے تو تین خوبیوں پر ہمیشگی کرو تین کام پکے کرلو نمبر ایک سچی بات نمبر دو امانت کی ادائیگی نمبر تین اچھا پڑوس اچھے نیبرز بنو کیونکہ پڑوسی کو تکلیف دینا نیکیوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے جس طرح سورج برف کو مٹا دیتا ہے دھوپ نکلتی ہے تو ساری آئس پگھل جاتی ہے قل اتی اللہ والرسول فَإِنْ تَوَلَّوْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْقَافِرِينَ کہہ دیجئے اللہ اور رسول کی اطاعت کرو پھر اگر وہ اس سے مو پھیر جائیں یعنی اطاعت نہ کریں تو یقیناً اللہ اطاعت کا انکار کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا جو اطاعت نہیں کریں گے وہ اللہ کی محبت سے نکل جائیں گے تو اللہ کی محبت تقاضہ کرتی ہے عمل کا اطاعت کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ کی اتباہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت جو ہے وہ کفر ہے اور آپ کی مخالفت سراسر گمراہی ہے آپ کی اطاعت نہ کرنے والا نافرمان ہے تو اس لیے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ جو قرآن میں بس اتنا ہی کافی ہے اور میں وہ ہی کروں گی صحیح احادیث سے جو چیزیں ثابت ہیں ان کو بھی یقین کے ساتھ لینا چاہیے اور اس کے مطابق اپنی زندگی ڈھالنی چاہیے موسیقی